اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسم حمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈیرمیت ڈیرمیت چینل میں آج ہمیں جو ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے وہ ہوگی ایکسرسائز 12.5 اس میں ہم یوز کریں گے کوسائن لاز کوسائن لاز سے ہم کوسن کس طرح سے سولپ کرتے ہیں اور ہمیں کس کس جگہ پہ ہمیں کوسائن لاز استعمال کرنا بڑھتا ہے یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے آپ کو رہنا ہوگا ویڈیو کے اینڈ تک میرے سارے تو پھر ہمیں پہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کوسائن لاز کوسائن لاز میں اے سکیر ایکول ہوتا ہے بی سکیر پلس سی سکیر مائنس ٹو بی سی کاؤز الفہ اسی طرح سے بی سکیر برابر ہوتا ہے اے سکیر پلس سی سکیر مائنس ٹو اے سی کاؤز بیٹا اور سی سکیر برابر ہوتا ہے اے سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو اے بی کاؤز گیما کے یاد رکھئے A ہے تو الفہ ہوتا ہے B ہے تو بیٹا ہوتا ہے C ہے تو گیمہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے اگر A ہے تو باقی دو سائڈیں یہاں پی ہیں B ہے تو B کے علاوہ جو دو سائڈیں وہ یہاں پر ہیں C ہے تو C کے علاوہ جو دو سائڈیں وہ یہاں پر دی ہوئی ہیں اچھا اسی طرح سے اور جو آپ نے امپورٹن بات یاد رکھتی وہ یہ کہ ہمیں کسائن لا اپنے کوسنز میں تب لگانا ہوتا ہے جب ہمیں دو سائیڈیں اور ایک انگل گیون ہو تو ہمیں یہ لگانا پڑتا ہے جب ہمیں دو انگل دییے جاتے ہیں اور ایک سائیڈ دی جاتی ہے تو پھر ہم سائن لہ کی مدل سے اپنے قوشن کو سول کرتے ہیں تو اب کیونکہ سائیڈز آپ کو ان میں دو دی ہوئی ہوں گی اور آپ کو انگل ون گیون ہوگا تو اس لیے ہمیں ایک قوشن لہ جو ہیں وہ اپلائی کرنا ہوں گے پہلے ہم اپنے قوشن میں اپلائی کریں گے اور پھر ہم اس میں سائنل اپ لائے کریں گے اب جیسے اس میں کوسن نمبر ون جو ہمیں گیون ہے وہ ہے کوسن نمبر ون جس میں ہمیں ب کی ویلیو گیون ہے نائنٹی فائیو ہمیں سی کی ویلیو گیون ہے تھلٹی فور اور ہمیں الفا کی ویلیو گیون ہے فیفٹی ٹو ڈگری کی اب وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ کوسن جانا یہاں بھی اس نے یہی کہا ہوا ہے ہمیں ٹرائنگل ای بی سی کو سالو کرنا ہے سالو کرنے کا مطلب ہوتا ہے unknown sides and angles کو معلوم کرنا اب ہمیں دیکھیں two sides given ہے اور ایک ہمیں angle given ہے ہمیں ایک side اور دو angle معلوم کرنے ہیں لیکن ہمیں جو رولز یہاں پر apply کرنے ہیں وہ ہے پہلے cosin la لگے گا اب ان پر sin la apply نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ sin la کے لیے اگر یہ alpha دیا تو آپ کے پاس a side ہونا چاہیے اگر angle بیٹا ہے تو آپ پاس ایک b side ہونی چاہیے اگر angle gamma ہے تو اس کے ساتھ c side ہونی چاہیے تب آپ اسے معلوم کر سکتے ہیں فارمولے کا apply کر کے otherwise نہیں ہوتا ہے apply اچھا اب پھر ہم جب یہ فارمولا لگائیں گے تو اس کے لیے b اور c ہمیں given ہے یہ دیکھیں یہ b اس کے اس کے اور alpha اس میں alpha آگیا اچھا ایک یہ بھی بات یاد رکھیے ایک اور پہچان ہوتی ہے cosin la ki کہ جب آپ کو b c side دی جائے گی اور a نہیں دی گئی تو جو side نہیں given اس کا angle ہوگا کیونکہ دیکھیں فارمولے میں b square ہے c square ہے اور angle کونس ہے alpha alpha کیا ہے a side کا جو angle ہے alpha یہ وہ آپ کو given ہے اس طرح اگر b given ہے تو بیٹا given ہے لیکن باقی دو side جہاں پہ تو آپ کو question دیتنے بھی دی جائیں گے وہ اسی type کے ہوں گے اگر وہ اس type کے نہیں ہوں گے تو پھر تو ہم sign la apply کر سکتے ہیں پھر sign la لگ جاتا ہے پھر تو directive وہ حل ہو جاتا ہے اب ہم پھر اسے cos la کی مدد سے ہی حل کریں گے تو sign la پہ چلے میں یہاں لکھ دیتا ہوں وہ بھی ہم استعمال تو کریں گے میں یہاں لکھ دیتا ہوں sign la ویسے ہم نے previous lecture میں یہ بات کی تھی یہ ہوتا ہے a over sin alpha یہ ہوتا ہے b over sin beta اور یہ ہوتا ہے c over sin gamma اب کیونکہ ہم یہ پہلے use کر چکے تھے اس لئے میں نے یہاں نہیں لکھا تھا لیکن اب پھر مجھے یاد ہے کہ اسے لکھ دینا چاہیے تو اب ہم فارمولا لگائیں گے لکھیں گے by the cos la آپ cos la use کرنے والے ہیں لکھیں گے آپ cos la اور cos la ہوتا ہے a square b square plus c square minus 2bc اور cos alpha ہوگا آپ values لگائیں جی a کتنے b sorry b ہے 95 اس کا square c ہے 34 اس کا square minus 2 into 95 into 34 اور ہمارے پاس آجے گا cos 52 degree 95 کا ہم square open کرتے ہیں 95 لکھیں گے ہم square کریں گے ہمیں ملے گا 9025 plus اچھا جی اب ہم 34 کا square کر لیتے ہیں 34 اس کا ہم نے square کیا تو ہمیں ملے double one five six یہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کو double one اور five six چلی جی انہیں سب کو نہ multiply کر لیتے ہیں ساتھ ہی 52 degree کو بھی تو پھر ہم لکھیں گے 2 multiply 95 multiply ہمیں کرنا ہوگا 34 اور multiply ہمیں کرنا ہوگا cos 52 degree تو ہمیں جو value ملی نا وہ 39 double 7 point 17 7 مل گئی اب آپ ان دونوں کو add کر کے سے minus کیجئے تو پھر ہمارے پاس value کے آئے گی ہم لکھتے ہیں جی لکھتے ہیں ہم 9025 plus 11156 minus 39 double seven point one seven یہ value ملی جی 62 six six two three three point eight three اب کیونکہ یہ square ہے square cancel کرنے کے لئے آپ کو دونوں طرف scale لینی ہے تو آپ اس value کی scale لینے جی آپ اس لکھئے scale لکھئے اور کتنا تھا six two three point eight three تھا ہمیں value مل گئی eight three ہمیں value مل گئی 78 point seven six یہ ہمیں a کی value مل گئی اب آپ sign la لگا سکتے ہیں sign la لگائیں اور یہاں سے آگے value معلوم کر لیں تو ہم لکھیں گے by the sign la اب کیونکہ باقی دو angle معلوم کرنے ہیں تو ہم sign la لگا کے angle معلوم کر سکتے ہیں تو ہمیں sign la apply کرنا ہے اس کے لئے ہم لکھیں گے a over sin alpha equal ہوگا b over sin beta اب جو values آپ کے پاس ہیں وہ لکھ دیجئے جیسے ہم نے a کی value نکال لی ہے ہم وہ لکھیں گے a ہم ارے پاس ہے جی کتنا 90 a ہے 78 0.76 ایسے اور جناب divided by sin ہمیں لکھنا ہوگا alpha alpha کی value 52 ڈگری کی ہے اس میں b ہمیں معلوم ہے 95 وہ لکھ دیں اور beta ہمیں معلوم کرنا ہے my dear اب آپ sin 52 نکال sin 52 کی value ہم نے نکال ہمیں value مل گئی 0 اور پہلے 78.76 لکھیں اب نیچے sin 52 کی value 0.7 double 8 0 ہوگا 95 لکھ دیں اور sin beta لکھتے cross multiplication کی جائے sin beta کو اس طرح multiply کریں اور 0 7 double 8 0 کو اس طرح multiply کریں اور اسے divide کرتے گے تو ہمارے پاس آئے سائن بیٹا یہاں جائے گا 95 multiply 0.7880 اور اسے divide ہو جانا ہے 78.76 نے sin بیٹا آپ اسے multiply کر لیجئے ہم اسے کریں multiply 95 تو اجناب ہمیں value ملی 74.86 ہمیں divide کس پہ کرنا ہے 78.76 پہ ہم اسے کر دیتے ہیں divide divided by 78.76 جی تو ہمیں value ملی beta sin inverse 0.9 504 یہ ہمیں ملا آپ لکھئے beta اور sin inverse لیجئے اب آپ لکھئے یہاں پر shift کر کر ہمیں sin کریں تو sin inverse ملے گا اور جناب جو آپ نے value لکھی تھی وہ لکھیں تو ہمیں یہ گربل ہوگی تمہارا مجھے لکھنی پڑے گی value shift کر کے ہم sin inverse کریں گے 0.9504 لکھیں گے تو یہ پھر گربل ہوگی آج بتہ نہیں گربل کیوں ہو رہی ہے 9504 لکھیں گے 71 degree اور جناب ہمیں ملا 71 degree 52 minute لو جی یہ value اس دفعہ کافی time لگ گیا value find کرتے ہوئے اچھا بیٹا کی value آگئی ٹھیک ہے اب ہمیں معلوم کرنی ہے کی value اس کے لئے ہم لکھیں گے we know that ہم جانتے ہیں جی ہم جانتے ہیں کہ alpha بیٹا gamma 180 equal ہوتا ہے alpha ہے 52 کا یہ تو ہمیں question میں رکھ ہے بیٹا معلوم کر چکے ہیں 52 degree gamma معلوم کرنا ہے ہم نے تو gamma برابر کس کی ہو جائے 180 degree minus 52 degree minus 71 degree اور 52 minute لو جی ہمیں gamma کی value بھی معلوم ہو جائے بھی ہم لکھیں گے 180 minus minus ہمیں کس کا کرنا ہوگا 52 degree کو minus ہمیں کرنا ہوگا 71 degree اور کتنے minute جی جی 52 minute تو ہمارے پاس آگیا 56 degree 8 minute لو جی ہمیں alpha beta gamma beta اور a تین تین ویلیوز ہم معلوم کر لی ہیں question number two میں بینہ b c اور alpha given ہے بلکل same یہی question ہم پہلے کر چکے ہیں اچھے practice ہو جائے جب آپ ایک اور question دیکھیں گے ہمیں اس میں بھی پہلے لکھیں گے by the question یہ دیکھیں بلکل ویسا ہی question ہے اس میں بھی b c آپ کو given ہے اور alpha given ہے آپ کو پہلے a معلوم کرنا ہوگا لکھیں گے ہم a square برابر ہو جائے گا b square c square minus 2 b c اور کس کے برابر ہوگا جی cause alpha کے a square لکھیں ب کی value لکھیں b کی value 12.5 اس کا square c value 23 اس کا سوری لکھنا تھی b کی value 12.5 اور c کی value 23 اور ہمیں value ملے گی cause 38 degree اور 20 minute یہ ہمیں cause alpha کی value لکھ لگ اب ان کی نا ہم ان کے squares open کریں 12.5 12.5 اس کا square کریں گے تو ہمیں ملے گا 156 point 25 plus 23 کا square کی جی آپ 23 square کریں گے تو 5 to 9 ملے گا minus اور ان سب کو ہم multiply کر لیتے 2 multiply 12.5 multiply 23 multiply 23 multiply cause 38 degree اور 20 minute 4 451 ہمارے پاس آ چک ہے 451 point 0 3 اب ان سب کو ہم plus minus کر لیتے ہیں مطلب آپ کے پاس 156 point 25 plus 5 29 اور ہمیں minus کرنا ہوگا minus کرنا ہوگا 451 point 0 3 تو ہمارے پاس value آ گئی 204 point 22 کس کی value ہے a square کی اب اس کی scale رون لینے ہیں تو scale رون ہمارے پاس آ گئی 14 point 14 point 29 یہ a کی value آ گئی اب اس کا scale تو نہیں آئے گا a کی value ہمیں مل گئی اب آپ sign لہ لگائیں گے sign لہ لگا کے alpha معلوم کر لیں alpha تو پہلے یہ beta معلوم ہوگا لکھیں کہ by the sign law sign law sign law بتاتا ہے a over sign alpha کیجئے b over sin beta کیجئے a value ہمارے پاس 14 point 29 b alpha کتنا alpha ہے 38 degree 20 minute کا b کی value ہماری ہے 12 point 5 اور beta ہمیں معلوم کرنا ہے اس question کے اندر اب ہم values لگا لیں جیس کی جیس sine 38 degree اور 20 minute تھا تو 14 ڈ 14 اور sine کے value بنی 0 62 62 کتنا ہے 02 یہ ہمیں value ملی لکھیں گے 12 point 5 اور sine beta آپ دیکھیں beta ہمیں معلوم کرنا ہے beta ہم ادھر لے آئیں گے اس کو ادھر multiply کریں گے اسے divide کریں گے تو sine beta برابر ہو جائے گا 12 point 5 multiply 0 point 6 20 2 اور division میں آجے 14 point 29 اب ہم اسے multiply کر کر اس کو solve کریں گے تو ہم اس کی value نکال لیتے ہیں جی multiply multiply کس سے ہوگا 12 point 5 سے تو ہمیں value ملگی 7 point 7 point 7 5 ہمیں یہ دوبارہ لکھنا پڑے گا 12 point 5 multiply ہوگا 0 point 6 2 0 2 تو 7 point 7 5 ملا اور اب ہے divide کرنا ہم نے divided by 14 point 2 9 جیسے ہم نے 14 point 2 9 پہ divide کیا تو ہمیں سائن بیٹا کی value ملی ہے سائن بیٹا وہ equal ہو چکا ہے 0 point 54 25 بیٹا کیا ہوگا جی سائن inverse ہوگا 0 point 54 25 ہوگا آپ inverse معلوم کیجئے اچھا جی اب آپ نے inverse معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے shift sine inverse اور ویلیو ملی 32 degree 32 degree اور 51 minute ملا 51 minute یہ ہمیں بیٹا کی value بھی مل گی alpha already تھا بیٹا ہم نکال چکے ہیں اور اب باری آ جائے گی گیمہ کی لکھیں گے alpha plus beta plus gamma برابر ہوتا 180 کے alpha ہے 38 degree 20 minute کا بیٹا ہم نے 32 degree 51 minute کا لیا گیمہ ہمیں معلوم کرنا ہے آپ گیمہ لکھئے 180 degree minus 38 degree 20 minute 32 degree اور 51 minute لکھئے گیمہ کی value ہمیں انہیں minus کرنے سے ملے گی ہم لکھتے ہیں 180 minus 180 minus 38 degree اور 20 minute پھر ہم لکھیں گے minus 32 degree 51 اور minute تو ہمارے پاس value 108 degree 49 minute یہ گیمہ کی value ہم نے معلوم کر لیجی اور یہ ہمارا answer ہے important question جی 3 جس میں اس نے square root 3 minus 1 دیا b کی value 3 plus 1 دے دی اور اس نے beta کی value دے 60 degree اور اس نے کہا کہ آپ اسے solve کریں یعنی جو unknown sides باقی ہیں وہ معلوم کریں تو یاد رکھیں اگر ہم اسی طرح اسے solve کریں گے تو یہ a minus b whole square a plus b whole square کے formula بنے گے اور کافی length کام ہوگا اگر آپ اسے یوں کر لیں کہ square root 3 value نکال لیں تو 1.732 آتی ہے minus 1 کرتے اور اسی طرح اگر b value a square root 3 کی نکال لیں تو یہ 1.732 اور plus 1 ہوگا آپ اسے minus 3 2 بنے گا اور gamma تو already دیا اب یہ value اگر استعمال کر لیتے تو آپ کا question easy ہو جاتا ہے a b کیا ہوا ہے c معلوم کرنا پڑے گا ہم لکھیں گے by d cos la cos la کی مدد سے c square برابر ہوگا a square b square minus 2 a b ہوگا اور cause کتنا ہوگا gamma ہوگا c square لکھئے a آپ کے پاس 0.732 ہمیں اس کے square بھی نکال لیں پھر یہ ہے 2.732 اس کا square کریں گے minus آجے گا 2 a ہے 0.732 b ہے 2.732 اور cause gamma ہے 60 degree کا یہ ساری values ہم نے لکھ رہی اچھا اب اس کا square آپ کھول جی ہم اس کا square open کرتے ہیں ہم پاس 0.732 اس کا square آگیا 0.53 53 کتنا ہے 58 58 plus اب ہم لکھیں گے 2.732 اور اس کا square کریں گے ہم پاس آگیا 7.46 38 minus اب آپ اس لکھئے ان کی ساری values ہم لکھ 0.732 multiply 2.732 اور multiply cos 60 degree 60 degree لکھا تو ہمیں 1.999 مل گیا جب اس سارے کو پلس کر کے آپ اس کو حل کریں گے تو آپ کے پاس جو value آئے گی وہ آپ دیکھے چھ تو جیسے ہم نے اس کو simple کیا تو c square کی value میں 6 مل گئی اور اگر c لینا ہے تو c value مل جائے گی square root 6 یہ ہمیں ایک value مل گئی c کی اب ہم sign law apply کر دیں گے لکھتے تھا تو چلے ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں by the sign law sign law کی مطل سے اب sign law میں بتائے گا کہ آپ اسے لکھیں گے اب ہمیں کون کون c values given دیجی a given تھا gamma given ہم b over sin بیٹا لگا دیں گے جو کہ equal c over sin gamma k اب b ki value ہمیں معلوم ہے وہ ہے 2.732 اور بیٹا کی value وہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں c کی value ہم معلوم کر چکے یہ ہے square 6 اور gamma ہمارے پاس ہے 60 degree وہ ہم پہلے نکال چکے تھے ہم پہلے use کر بھی چکے ہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی value نکلائے گی یہ 3 values آپ کو معلوم ہے یہ 4th value نکلائے گی اب اس کو لکھیں 732 divided by sin beta ہوگا square 6 کی value 2.4494 division میں آجے 0.8660 یہ value ہے sin 60 کی اب آپ کو sin beta نکال نا ہے تو آپ اس کو ادھر لے جائیں اس کو ادھر لے آئیں sin beta نکلائے گا اچھا اب آپ کیا کریں گے cross multiplication یعنی یہ ملٹیپلائے ہوگا تو 2.732 multiply 0.8660 divided by یہ در آکے 2.4494 اور sin beta دوسری طرف چلا جائے گا اب ہم نہیں multiply کر لیتے 2.732 ہوا جی multiply ہم نے کر نا 0.8660 کے ساتھ ہمیں ملے 2.36 divide ہمیں کرنا ہوگا اس کو 2.4494 کے ساتھ تو ہمیں value ملی 0.9659 اور equal to sin beta اگر ہم یہ sin لائیں تو بنے گا sin inverse 0.9659 ہوگا ہمیں beta کی value مل جائے جب ہم اس کا inverse نکال لیں گے تو جناب آپ لکھیں گے اس کو shift sin inverse 0.9659 تو ہمیں 74.99 یعنی 75 degree ملا جائے beta کی value ہمیں 75 degree مل گئی اچھا اب ہم نکال لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں لکھنا ہوگا alpha plus beta plus gamma alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree alpha کی value ہمیں معلوم کرنی ہے beta ہم 75 degree کا نکال چکے ہیں gamma ہمارے پاس 60 degree نکال چکے تھے اور equal to 180 degree آپ لکھئے alpha equal to ہوگا 180 degree minus 75 degree minus 60 degree جب آپ نے ان دونوں کو 180 میں سے minus کرنا ہے تو ہمارے پاس value کتنی بچنی چاہیے جی مجھے لگتا ہے کہ 150 بچنی چاہیے minus 60 minus 70 کریں تو کتنا بچنا چاہیے دبارہ کر لیتے 180 minus 60 minus 75 45 degree بچا جی مجھے بھی لگتا تھا یہ بچنا چاہیے 45 degree میں نے کہ غلط نہ ہو جائے ویڈیو بناتے ہوئی غلط نہیں چاہیے کوشش تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی چلے چلتا ہے دنیا داری ہے question 4 میں A C اور beta given ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اسے دیکھیں ہم اسے کیسے کرنے والے ہمیں یہ بی کی ویلیو چاہیے اب لکھیں بائے دی косائن لا косائن لا ہمیں کہتا ہے جی آپ بی سکیر کو A سکیر پلس سکیر لکھ سکیر پھر آپ 2 A سی بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر آپ cos β لکھ سکتے ہیں اچھا 20 سکیر لکھیں A کی ویلیو تھی 3 وہ لکھیں C کی ویلیو تھی 6 وہ لکھتے 2 into 3 into 6 into cos 36 degree 20 minute بھی لکھتے ہیں پھر اس نے کہا 20 سکیر ہے تو 9 بنال لیں 36 بن جائے گا اور اس کو آپ نکال جی کتنا آتا ہے تو ہم ابھی نکال لیتے 2 multiply 3 multiply 6 multiply cos 36 degree 20 minute ہمیں value ملی 29.00 29 ہی رہنے لیں 20 کے برابر کس کے جگہ 36 میں 36 میں یہ add ہو جائے گا 36 plus 9 کر یں minus آپ کو کر na ہو 29 29 تو ہمیں value ملی 16 16 کی اگر آپ سکی رول لیتے ہیں تو 4 ہوتا ہے ہمیں b کی value مل کی جناب 4 اب b ہے b بیٹا ہے آپ c اور alpha والا دون لگا دیں جو مرضی لگائیں پہلے فارمولا کوئی فرق نہیں پڑتا لکھئے by the sin la sin la لگانا ہے تو a over sin alpha کر لیجئے equal to b over sin بیٹا کر لیجئے کیونکہ دیکھا کتنا آسان سوال ہوتا چلا جا رہا ہے اچھا جی a کی value کتنی ہے آپ کے پاس 3 وہ لگا دیں sin alpha alpha کتنا ہے alpha تو معلوم کرنا ہے my dear اور b کتنا 4 ہے بیٹا کتنا ہے بیٹا 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 یہ دیا ہوا ہے sin 36 degree کا اور 20 minute کا اب یہ values لگا لیں چلیں ہم اس کو ادھر resolve کر لیتے ہیں اچھا اب جناب یہ ہمارے پاس بنا 3 by کتنا 3 by sin alpha اور 4 لکھے اور sin 36 نکالتے ہیں sin لکھیں گے ہم 36 degree لکھیں گے ہم 20 minute لکھیں گے ہم answer ملے گا 0.59 اور 24 4 digits تاک answer لکھا جائے نا تو answer گریب گریب ملا کرتا ہے یہ multiply ہوگا cross multiplication ہے یہ در 3 multiply 0.59 24 بنے گا اور اس 4 کو آپ divide کریں گے اور sin alpha اس آپ نے کیا multiply 3 سے اور آپ نے divide کر دیا 4 پر تو آپ کو ملا 0.444 3 equal to sin alpha تو ہمارے پاس کتنا بنے گا sin inverse بنے گا 0.443 equal to alpha تو چلئے ہم اس کو کرتے ہیں sin shift کر کے جب sin کریں گے تو sin inverse ملے گا اور ہمیں value ملی sin inverse ملا shift کر کے sin کیا تو sin inverse 0.443 لو جی ہمیں جو value ملی ہے نا وہ ملی ہے my dear 26 degree کتنے minute ہے 22 minute یہ ملی value alpha کی نا جی method آپ نے سیکھ نا اچھے سے question تو کچھ بھی ہو سکتے ہے question تو change ہو سکتا ہے لیکن method وہ change نہیں ہوا کرتے اب آپ alpha plus beta plus gamma equal to 180 کرنا اور اس میں جو values given ہے وہ لگا دیجئے یعنی 20 degree given 22 minute ہے beta یا آپ given 36 degree اور 20 minute کا gamma آپ کو معلوم کرنا 180 کے وہ برابر ہے تو gamma ہو جائے گا 180 degree minus ہو جائیں 26 degree 22 minute minus ہو جائے 36 degree 20 minute تو gamma کی value آپ کو مل جائے 180 کریں جی یا 180 degree minus ہوگا minus کی سے کرنا جی 26 degree کرنی ہے 22 minute کرنے ہے پھر minus ہوگا 36 degree کرنی ہے 20 minute کرنے ہے تو ہمیں answer ملا 117 degree 18 minute لیجے جی یہ تھا ہمارا آج کا کام ایک question اس کا باقی ہے question number 5 وہ آپ کریں گے خود solve yourself یہ برلکل اسی question کی طرح ہے تو اس لئے میں نے اس کو ادھر چھوڑ دیا تا کہ ویڈیو لمبی نہ بن جائے اچھا یہ تھا آج کا ہمارا کام رہیں خوش ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو